نمسکار پرائیم نون ایٹ 3 میں آپ کا بہت سواگت کرتے ہیں میں ہوں آپ کے ساتھ ہی نازو بیر اور ہیڈ لائنز کے بعد اب خبروں کو بستار سے جانیں گے جمعوں میں پی ڈی پی کے کارکرم کو سمبودت کرتے ہوئے پارٹی ادھیکش محبوبہ مفتی نے بی جے پی پر نشانہ ساتھا انہوں نے آرٹیکل تین سو ستر بے روزگاری غیرستانی لوگوں کو فلیٹ آونٹت کیے جانے سمیت کئی معاملوں پر سوال کھڑے کیے محبوبہ مفتی نے چین پر کین سرکار کے خاموشی پر بھی سوال پوچھا یہ آج تک کبھی نہیں ہوا تھا کیا آپ اپوشن کو جیل میں ڈال دیتے ہو ان کا مقابلہ نہیں کرتے ہو ارے ڈیمکریسی is a battle of ideas یعنی خیالات کی جنگ ہوتی ہے اگر آپ برشترچار کی بات کرتے ہو تو پھر جن کو آپ برشترچاری کہتے ہیں ان کو اپنی پارٹی میں کیوں ملاتے ہو جمہوں کے لوگوں آپ کے سامنے میں بھی ہوں آپ کے سامنے مجھے یہ بتائیے جو ان کے لوگ ہیں جو دو ہزار پندرہ سے پہلے منسٹر نہیں تھے ایم ایل اے نہیں تھے ان کے پاس اس سے پہلے کیا تھا آج کیا ہے میں کوئی کانگریسی وقالت نہیں ہوں یہاں پر میں نے پہلے بھی کہا کانگریس نے بھی بڑی گلتیاں کی ہوں گی مگر انہوں نے ملک کو سمال کے رکھا ٹوٹنے نہیں دیا انہوں نے ہمساہ ملک میں گھڑ بڑ ہوئی اس کو توڑا پر اپنے ملک کو توڑنے نہیں دیا جو منی پور سے لے کے ہریانہ تک ہوا ہے یہ پورے ملک کے اندر ہو جائے گا اور اس کا شکار سب سے پہلے جمع ہو جائے گا کیونکہ ان کے پاس آپ کو دینے کے لیے سمارٹ میٹر ہے شراب کی دکانے ہیں باہر کے ٹھیکے دار جو آپ کا کام ٹھیکوں پہ لیتے ہیں بے روزگاری ہے کرپشن ہے مہنگائی ہے اس کے علاوہ ان کے پاس آپ کو دینے کے لیے کچھ نہیں ہے اصلی گولی کیا ہے ہندو مسلم ہندو مسلم ہندو مسلم اور بدقسمتی سے کچھ ایسے یہاں پر لوگ ہیں جو اس کا ترابگیشن کرتے ہیں باقی میں جو موکے لوگوں کو جانتی ہوں میں نے کہا ہے میرے والد نے یہاں سے الیکشن جیتا کیسے جیتا اگر جو موکے لوگ کمینل ہوتے کشمیر میں حالات خراب ہو گئے تو جو موکے لوگوں نے نہ صرف کشمیری پنڈر بلکہ مسلمانوں کو پناہ دی مگر پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے بائیوں بہنوں اورنگزیبوں بابر ہو سمجھ نہیں آتا یہ مجھے سمجھ نہیں آتا ہے اور پورو ڈیپٹی سی ایم قبین گپتہ نے محبوب مفتی کے بیان پر پر تکریہ دیتے ہوئے کہا کہ مفتی عبداللہ اور نہرو پریوار نے جمہو کشمیر کو برباد کر دیا تھا لیکن اب سرکار کے پریاسوں کا نتیجہ ہے کہ حالات بدل رہے ہیں اور جمہو کشمیر آگے بڑھ رہا ہے مفتی نے جمہو میں پارٹی آفس میں میٹنگ کو کتاب کرتے ہوئے سیدھا نشانہ سادہ ہے بی جے پی پر بات کرنے کے لئے ہمارے سنے موجود ہیں فارمر ڈیپٹی سی ایم کمیندر گپتہ سر سیدھا سوال ہوں گا کہ آج جو تین سال تک انہوں نے تین سو ستر کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کرنے دی بی جے پی کو اور بی جے پی جو ہے وہ بات تو کرتی ہے تھری سیمٹی کی ڈائنیسٹری رول کی لیکن جو ایمپلائیمنٹ ہے جو یہاں ایک ایشیو ہے اس پہ بات دکتے ہیں دیکھئے جب سے تین سو ستر ہیٹی ہیں ان کی آنکھیں بند ہو چکی ہیں ان کو کچھ نظر نہیں آتا فرسٹیشن لگاتار ہے کہ ہم دوارہ سرکار میں نہیں آ پائیں گے بھارجنتہ پارٹی کہا ہوا ان کو ڈراتا ہے تب ہی اکٹھے ہو کر کہ یہ لوگ بیٹھتے ہیں تین پریواروں کی بات کیوں نہ کریں جن لوگوں نے کشمیر کی بربادی میں اپنا یوگدان دیا ہے آج تب ہی تو لوگ ان کے کوس رہے ہیں آج ہم جان سکتے ہیں کہ ایک ہی فیملی شیخ عبداللہ فارق عبداللہ عمر عبداللہ اور اس کے ساتھ تھی جو مفتی کی اپنی فیملی ہے اس کے ساتھ ہی نیرو گاندی خاندان کے قرارن سے کشمیر میں جو آج تک ڈولمنٹ نہیں ہوئی ملٹنسی پھیل دی اتنکباد الگاب باد یہ ساری چیزیں ان کی دین ہے تو ان کو لوگ کوسیں گے ہی جہاں تک ایمپلائیمنٹ کا سوال ہے آپ نے تو جو فیکٹریز انڈسٹریز وہاں پر لگی ہی تھی کوئی اچ ایمٹی کوئی دوسری ان کو بھی وہاں سے باہر نکال دیا پانچ لاکھ کشمیری پندیتوں کو وہاں سے نکال کر کے آپ نے ماحول خراب کیا آج جب وہاں پر کروڑوں کی تعداد میں یاتری آ رہے ہیں ایمز رنگ روڈ ٹننلز آئی آئی ایم آئی آئی ٹی میڈیکل کالجز یہ ایک جال بشرا ہے تو ان کا جو جیبوں میں پیسے جاتے تھے آج وہ نہیں جا رہے جو چائنہ ہے وہ کافی حد تک اندر آ چکا ہے اس کو لال آنکھ کب دکھائی جائے گا چائنہ کو جب جب اس نے پرہار کیا ہے ان کو پتا ہے بھارت میں ایک مجبور سرکار ہے اسی کا پرنام سروپ یہ آج بھارت کے ساتھ اس پرکار کی کوشش کرنے سے ڈرتے ہیں یہ وہی کاندان ہے جنہوں نے انیس سو باسٹڑ کی لڑائی میں یہ جو جمین تھی وہ نیرو کے نتتوں میں دی تھی مفتی صاحب بھی اسی کے حصہ ہیں اور یہ بھی پہلے کانگریس کا حصہ تھی انہی کے قارن سے یہاں پر آج ماحول خراب ہوا ہے گلگیت والٹیستان دوسری چیزیں یہ جو چائنہ کے اکسائی چین یہ سب ان کے قارن سے ہی گیا ہے ان کا کہنا ہے کہ جو آپریشن نیڈر سے ہیں ان پر کاروائی کی جاتی ہے یہ ایک نیا سنسلہ شروعات ہوئی ہے جس میں کی آپرنینٹس کو جیل میں ڈال دے جاتا ہے دیکھیں ان لوگوں نے دیش کی بربادی میں کشمیر کی بربادی میں کوئی قصر نہیں چھوڑی ہے جس نے غلط کیا ہے اس کو پرنام تو بھوتنے پڑیں گے تو اسی لیے جب بھی ان کے راج میں پتھر باد اتنگ قوادی خوریت کے کلنڈر ملٹنس کے جنازوں میں لاکھوں کی تعداد میں لوگ آج پرستیتیاں سوزی ہیں ان کو تکلیف ہونا سببھاوک بات ہے جس طرح سے پرستیتیاں بردی ہیں یہ کہنا ہے فارمہ ڈیپٹیف سی ایم کے ونڈر گبتہ کا کہ میں بھر نوائندرت کے ساتھ راجن ویت نیوز ایٹین جامو خبر سریدنگر سے ہے جہاں آٹو رکشہ یونین ویروت پردشن کر رہے ہیں آٹو رکشہ یونین نے ہرطال کا احوان کیا ای رکشہ کے خلاف ہرطال بلائے گئی انہوں نے سمبندت ادھکاریوں سے اس بارے میں ہزترک شیپ کرنے کی اپلیل کی آٹو رکشہ چالکوں اور مالکوں نے سریدنگر میں ای رکشہ روٹ پرمیٹ کے قطط اُلنگن کے خلاف ویروت پردشن کیا ہم اس کے خلاف ہیں ہمارا بھی روزگار ہے اگر گورنمنٹ کو یہ لانا تھا تو پہلے کم سے کم ان کو ہمارے ساتھ یہ تعاون کرنا تھا اتنے لوگوں کو جو ہمارے بائی اتنے ابھی پروٹیسٹ کر رہے تو ان کے اوپر یہ نہیں گزرتا کہ ہمارے گھر میں مسئیبتیں آ رہی ہیں ہمیں پرابلم آ رہی ہیں ہم اپنے گاڑی صبح نکالتے ہیں تو شام کو ہم دو سوار یا تین سوار ہم چاہتے کیا ہیں ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہم ایرکشہ ہم ایرکشہ کا ویلکم کر رہے ہیں ہم ایرکشہ کے خلاف نہیں ہیں لیکن ایرکشہ قانون کے حساب سے چلے جو روٹ جو آرچائی میٹنگ ہوئی ہے جو ڈی سی صاحب نے ان کو دیا آرچائی صاحب نے خود آرچائی صاحب نے ان کو آئیڈنٹیفائی روٹ کیا وہ ان روٹس پہ چلے ہمیں وہ پرابلم جو ہمیں وہ ہمیں اس کے ساتھ کوئی پرابلم نہیں ہے وہ اپنے روٹس پہ چلے ہم اپنے روٹس پہ چلیں گے ہمارا سیدھنگر سیٹی پرمٹ ہے ہم سیدھنگر میں کہیں بھی چل سکتے لیکن ان کا کوئی لیمٹ ہے وہ اپنے لیمٹ میں چل سکتے ہمیں برونٹ گی تھی کہ من پانچ ہٹ روٹ ای رکشاہ والے جنب ایسے وہ اس نے تاکماز کان خال جی کیا جیلی ہم پانیس روٹس پہ پاکہان ایسے پاکہان مگر یہ من کور یہ من کور من من موئنی ایم برو ایسے لال بازوک آٹیو ویے کے تمی سیدکار اس میٹنگ باز زیب تم جو باز زیب کے من روٹ مگر یہاں پہ کلی آٹیو صبح آو ایم کورنے ایسے تاوونا کان ایم روٹ سکتے ایم روٹ ایسے دیٹمے سکتے آٹیو صبح ایم وون کبھن یہ پر یہ رکشاہ پائے تاب گل پائے کیا آٹیو کوڑنا کی آتیو آٹیو 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 مگر سکتے رکشاہ اس لب سانیس آوائی مینس ایس سکتے موسیقی 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 گیا آتنکی استھانی آتنکی ہے بتا جا رہا ہے کہ وہ انیس سو تیرانوے میں پنچ سے الوسی کے پار گیا تھا سوتروں کے انسار آتنکی کی پہچان مونیر حسین پتر ستار محمد نواسی بگیال درہ کے طور پر کی گئی ہے جب کشمیر کانگریس کی طاقت پر اضافہ ہوا ہے جب کشمیر سے جوڑے بیس سے زیادہ نیتہ آج کانگریس میں شامل ہوئے ان میں ڈی پی اے پی اور آپ سہیت انے پارٹی کے نیتہ شامل ہے دیلی میں کانگریس کے راشتی ادھے اکشملی کارجن کھرگے اور پارٹی کے محاصل چیف کیسی بینے گپال کی موجود کی میں جب کشمیر کے پور ودھائک سہیت گئی نیتہ کانگریس میں شامل ہوئے ایشپال کندل حاجی عبداللوشیدار نریش کمار گپتہ شیاملال بھگت پروفیسر فاروق احمد آغا ترنجید سنگھ ٹونی مدن لال ہیمت سنگھ بھٹی رمیش پل ہوترا جنگ بہادر صاحب سمیت انے نے کانگریس جوائن کی ہے سچائی کی جیت ہوئی ہے جی ستی ہے ہمیشہ چھپتا نہیں ہے تھوڑا ٹائم لگ جاتا ہے تو آج راہول گاندی جی کی سجد ستہ بہال ہوگی آج راہول جی پارلیمنٹ جائیں گے ہمارے لیے ہم سب پریوار کانگریسیوں کے لیے بھائی جیکسن جی یہاں پر ہمارے کھڑے ہوئے ہیں اور انہوں یہاں پر کافی بھاری بھیڑ آئی ہے اور ہم جسن منا رہی ہیں پورے دیش میں کھرسانوں کا جو سہرہ ملا ہے جو نیائے پالکہ نے انصاف کیا ہے جتنے نیائے دیش ہیں جس نے فیصلہ دیا وہ بھی اور جو پوری سپریم کورٹ کے مالک ہے چیپ چسٹیس ان بھی ان کو بھی ان کے بچوں کے لیے دعائیں ان کے لیے جندگی کا بھویسیا کی اکشیا اور وہ تندرست رہیں اور دیش کا کسان، جیوہا، مہیلا، مانیٹی، جلیت سرکاری کرمچاری، ریڈی کھومچی والے لوگوں کی ایک آواز راہل گاندی جنہ آباد اور یہاں رکھنا چاہیں گے ایک چھوٹی سی بریک کے لیے پیٹ سفہ آئیورویدک چورن پیٹ سفہ تو ہر روک دفا پیٹ سفہ آئیورویدک چورن پیٹ سفہ تو ہر روک دفا درگ میں سی آئی ایس ایف کی آئی جی پر بھتین جی کو بندھک بنانے کا آروب بیہار سے آئی مہیلا وکاس ٹیم نے یوکتی کا کیا رسکیو اتری تھانا شیطر کا ماملہ اب بکاپور کے سپر لگا میں کیچر بھرے راستے سے گرامین پریشان ویڈیو بنا کر کیا وائرل سڑک بنانے کی کر رہے مانگ درگ کے دو ریوے سٹیشنوں کو پی ایم کی سوگراد درگ کے دو سٹیشنوں کا ہوگا پنر وکاس درگ اور پاور ہاؤس سٹیشن ہوگا مشوستہ ریے قربہ میں چھاترہ نے پھانسی لگا کر کی خودکشی گھر میں اکیلی چھاتر لگائی پھانسی وجہ کا اب تک نہیں ہوا خلاصہ جانچ میں جھوٹی پولس گریہ بند کے پانڈوکا شیطر میں دنتیل ہاتھی کا آتنک رات بھر گاؤں میں گھز کر مچایا اتپاد فصلوں کو پہنچایا بڑا نقصان پارہ سے زیادہ گاؤں میں ہائی الٹ جاری بلدامپور میں کھات بیچ کی دکانوں پر کرشیوی بھاگ کے ریٹ تین دکانداروں کو نوٹس ایک دکان کے کھات کی بکری پر لگائی روک سونچ پر میں نو دیوے گیالے بس دیئی میں اٹھانسی چھاتر ملے آئی فلو سے سنکرامت سکول میں کیمپ لگا کر کیا گیا ایلاج سواس ویبھاگ سکونوں چھاترواسنوں میں لگا رہا ہے ہیلتھ کیمپ پردیش میں آج نئے 19 زیلوں کا ویدیبت اُدھگاٹن سی اے واشو گہلوت ویرچولی کریں گے اُدھگاٹن نئے زیلہ وہ خیالویں پر مجود رہیں گے منتری گنیابد میں تیندیو کا آتنک جاری بویشیوں کا کر رہا چھاتر پر میں سٹنٹ باز کلہ کار کی موت کرتب دکھاتے سمیں فیفروں میں چلا گیا تھا پیٹرول زیلہ اسپتال میں علاج کے دوران ہوئی موت ان دور میں بائیک سوال یوکوں کا ہنگامہ پیٹرول بم پھینک کر کی آگ لگانے کی کوشش سی سی ٹی وی میں گھٹنا قید پولیس تیا گیاد کے خلاف دچ کیا معاملہ جگدیل پر میں بھیشن شڑک دو کاروں کے بھیشن بھیڑ دھاسے میں ایک بچے سمیں چھے لوگ غیل بھانپوری کھانا شیط کا معاملہ بلرامپور کے دومرکھی گاؤں میں دکھا عدبھت نظارہ شیولنگ پر بنا مشروم کا شیشناک کے سوروپ جانکاری لگتے ہی لوگوں کی عمری بھی رائیپور میں سی اے سٹوڈنٹس کا راشتری سمیلن کاریکر میں شامل ہوئے سی اے درگ میں سی آئی ایس ایف کی آئی جی پر بھتین جی کو بندھک بنانے کا آروب بیہار سے آئی مہیلہ وکاس ٹیم نے یوکتی کا کیا رسکیو اتری تھانا شیطر کا معاملہ عبیقہ پور کے سپر لگا میں کیچر بھرے راستے سے گرامین پریشان ویڈیو بنا کر کیا وائرل سڑک بنانے کی کر رہے مانگ آؤ اور سہی دیکھ بھال کے لیے آج ہی آئیں ایس پی ایس ہسپٹل لودھیانہ اور پرائیم لونیٹ 3 میں خبروں کو آگے بڑھائیں گے ڈی پی اے پی کے مہاسٹیو آر ایس چپ نے کچھ نیتاؤں کے پارٹی چھوڑ کر کانگرس میں شامل ہونے کو کوئی اہمیت نہیں دی اور دعویٰ کیا کہ موقع پرست لیڈروں کے پارٹی چھوڑنے سے پارٹی پر کوئی ایسا نہیں پڑے گا انہوں نے کہا کہ پارٹی آنے والے دنوں میں اور مضبوط طاقت بن کر روبرے گی انہوں نے ان آروپوں سے انکار کیا کہ ڈی پی اے پی بی جے پی کی بی ٹیم کی طور پر کام کر رہی ہے پارٹی کے جو پرانے لیڈر تھے جو پارٹی جوائنٹ کیے تھے جس میں نیریج گفتہ ہے شاملال بگت ہے حاج عبدالرشید تو پہلے نکل گئے تھے یہ لوگ بھی ان کے ساتھ کچھ اور پانچ سر پانچ جو ہیں وہ بھی پارٹی چھوڑ کے اب کانگریس کا دامن انہوں نے کچھ تھاما ہے گھر واپسی ان کی ہوئی ہے اس پر بات کرنے کے لئے میرے ساتھ ہیں ڈی پی اے پی کے جنرل سیکٹری اور فارمل منسٹر آر ایس چیپ دیکھنے والوں کو فرق لگ رہا ہے دیکھیں آپ نے کہا کہ گلامنی بیزاد صاحب ایک بڑا چہرہ تھے چہرہ ہیں اور بقاعدہ آج بھی وہ جمہور کشمیر کی سیاست کا ایک بہت بڑا چہرہ ہے بلکہ نیشنل اگر ہم نیشنل لیول کے پالیٹس دیکھیں تو اس میں بھی گلامنی بیزاد صاحب جو ایک بہت بڑا چہرہ ہے اور لوگوں کا جو آپ نے کہا کہ کچھ لوگ نکل گئے چلے گئے وہ جو تصویر اس میں بن رہی تھی دیکھئے جو لوگ پرفار نہیں کرنا چاہتے تھے جو لوگ کام نہیں کرنا چاہتے تھے اور میں یہ کہوں گا کہ آج بھی لوگوں میں یہ سوچ ہے کہ اگر اس ریاست کے لوگوں کو کوئی اس یہ جو بھی سیچوشن چل رہی ہے جو لوگ مسئیبت میں فسے ہوئے ہیں اگر اس میں سے کوئی نکال سکتا ہے تو اس کا نام ہے گلامنی بیزاد پہلی بات جو ہے کہ لوگ کچھ لوگ ایسے نکلے جا نکالے گئے جو لوگ دوسرے لوگوں کو پوزیشن دروانے کے لئے جنہوں نے پیسے کا استعمال کیا پیسے لینا چاہتے تھے نمبر دو وہ لوگ جو کچھ ٹکٹے مانگتے ہیں وہ لوگ جو پرفارم نہیں کرنا چاہتے کام نہیں کرنا چاہتے تو اس قسم کی چیزیں اور سب سے بڑی بات ہے کیونکہ الیکشن یہاں ہونی ہے میں مانتا ہوں کہ بی جے پی الیکشن کو ڈیلے کر رہے ہیں that is most unfortunate کہ بی جے پی الیکشن کو ڈیلے کر رہی ہے کسی نے کسی بہانے ڈیلیمیٹیشن کے بہانے سیکیورٹی کے بہانے الیکشن کو انڈیا کے بہانے وہ الیکشن کو ڈیلے کر رہی ہے اس میں کوئی شاہ کی بات جو غلط بات ہے ایز ایت جن سکتی ہے آپ تا ڈی پی اے پی میں کہتا ہوں کہ بھارتے جنتہ پارٹی اگر وہ لوکل اربن بارڈی جب پنچائد کی الیکشن کروا سکتی ہے تو وہ اسمبلی کے الیکشن کیوں نہیں کروا تھے کانگرس کے وہ لوگ جو کانگرس کے لوگ پیچھے رہ گئے ہیں یا کانگرس کی جو ہائی کمانڈ ہے ان میں ایک فرسٹیشن کی لہر چل رہی ہے جس لہر کی وجہ سے اس قسم کے لوگوں کو توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں اور چھوٹے موٹے لوگوں نمبر بناتے ہیں ایسی جو جو چھوٹے چھوٹے لیڈر ہیں ان کے مطابق جو نکل رہے ہیں پارٹی اس سے کوئی پارٹی کو نقصان نہیں ہوگا اور ان کا یہ بھی کہنا ہے ان کا دعویٰ ہے کہ آگے چل کے ڈیو پی اے پی ایک اچھی پارٹی مضبوط بن کے آئے گی اور کوئی بڑے نیتہ بھی اس میں آگے شامل ہوں گے کامرمن چاند کے ساتھ سمیر بٹ نیوز ایک ٹین جمع آماندی پارٹی کے سینئر لیڈر امپرکاش خجوریا نے کہا کہ کئی نیتہوں کے پارٹی چھوڑنے سے جمکشپیم نے پارٹی کے سنبھانوہ پر کوئی ناکراتپک پربھاو نہیں پڑے گا ترنجید سنگھ ٹونی ہے یشپال کنڈل ہے نمرتہ شرمہ ہے اس کے ساتھ کشمیر ویلی سے بھی جو ان کے کو کنوینر یا باکری لوگ تھے وہ بھی پارٹی چھوڑ کے کانگریس میں چلے گئے ہیں اس سے پہلے بھی حرج دیو سنگھ بھی چلے گئے تھے انہیں پینتھرس پارٹی دوبارہ جوائن کی تھی تو لگاتار چاہ رہے ہیں اور جو یہ پارٹی چھوڑ کے جا رہے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کا ایک الزام ہے کہ جو ارمین کیجریوال ہے وہ پارٹی کی طرف جان نہیں دے رہے ہیں میرے ساتھ اس پر بات کرنے کے لئے عام آدمی پارٹی کے سینئر لیڈر اور یہ کو کنوینر ہیں اورگنزیشنل بیلڈنگ کمیٹی کے امپرکاش خجوریہ خجوریہ صاحب نیوز ایٹین سے بات کرنے کے لئے شکریہ میرا سیدھا سوال ہے پچھلے کئی مہینوں سے لگا آتا اور آج بھی بہت سارے نیتہ آپ کی پارٹی کو چھوڑ گئے ہیں وجہ کیا ہے وہ ترہ ترہ کے الزامات لگاتے ہیں وہ بولتے دیان نہیں دیکھئے جہاں تک عام آدمی پارٹی کی بات ہے عام آدمی پارٹی کے جو کرمت والنٹیرز ہیں جو اریجنلی پارٹی کے ساتھ جڑے ہیں اور پارٹی کی ایڈیالوجی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں جو اروند کیجریوال جی کی سوچ کے ساتھ جڑے ہیں وہ پارٹی میں آج بھی ہیں جہاں تک جن نیتاؤں کی بات آپ کر رہے ہو یہ پنجاب الیکشن کے بعد دو جار بائس میں جب پنجاب کے نتیجے آئے اس کے بعد جہاں اس پارٹی میں آئے بٹ اس سے پہلے سب سے بڑی بات جائے اس پارٹی میں کیوں آئے کیونکہ پارٹی کا وہ جو اریجنل جو والنٹیرز تھے انہوں نے پارٹی کا گراف اتنا اُنچا لے گئے تھے اتنا اُنچا لے گئے تھے کہ اس سمیں ان کو لگ رہا تھا کہ جمعوں میں اگر کوئی ہے تو وہ آمادی پارٹی ہے تو ہمیں آمادی پارٹی میں ہی جانا چاہیے جو بین بین جو اریجنل جو چھتریہ دل تھے اریجنل پارٹیز تھے ان کو پارٹی سے چھوڑ کے یہ آمادی پارٹی میں آئے تھے حالانکہ یہ جو ایلیگیشنز ہیں کہ پارٹی اس طرف دیارنی دے رہی ہے ایسا نہیں ہے میں آپ کو بتا دوں کہ جولائی دوہزار بائیس میں جمعوں کے اندر ایک بہت بڑا پروگرام ہوا تھا میں وہ پروگرام میراسا میں ہی سانسٹی میں ہوا تھا جس میں گیارہ سو پارٹی کے جو لیڈرز تھے ورکرز تھے ان لوگوں نے پارٹیسپیٹ کیا تھا جو آج بھی ہیں اگر وہ گیارہ سو تھے تو گیارہ سو کے گیارہ سو آج بھی وہ ایکٹیویلی کام کر رہے ہیں راہل گاندھی کی لوگ صبح صدستہ بحال ہو گئی ہے سچی والے نے اندھی سوچنا جاری کر دیئے غور طلب ہے کہ راہل گاندھی کو سپریم کورٹ سے راحت ملنے کے بعد ان کی لوگ صبح صدستہ واپس ملنے کے راستے کھل گئے تھے مارچ میں موڈی سرنیم کیس میں عدالت کا فیصلہ آنے کے بعد انہیں آئیوگ کی گھوشت کر دیا گیا تھا صدستہ بحال ہونے کے بعد صدستہ بحال پہنچنے پر کانگریز نیتہ انہیں راہل گاندھی کا سواگت کیا میڈیا میں ویدیشی فنڈنگ پر بوال مچا ہوا ہے بی جے پی ویدیشی فنڈنگ کی ویروت میں اتر آئے ہیں اس پر کیندری منتری انوارک تھاکو نے کانگریز پر بڑا حملہ بولا ہے اور کہا ہے کہ چائنیز فنڈ سے دیش ویروتی مہم چلائی جا رہی ہے اس دیش ویروتی مہم میں کانگریز بھی شامل ہے کہ راہل جی کی نقلی محبت کی دکان میں چینی سمان یہ صاف نظر آنے لگا ہے چین کے پرتی پیار یہ دیکھتا تھا اور بھارت کے خلاف دش پرچار یہ ویدیشی جمین پر بھی اور ویدیشی نیوز اجنسیوں کے مادیم سے بھی پروپاگنڈا کے تحت ہوتا تھا ایک اجنڈا تھا انٹی انڈیا بریک انڈیا کیمپین یہ لوگ چلاتے تھے اور ان کے یہاں سارا سمان چینی ہے اور چین کو سمان ہے اور جب میں نیوز کلک کی بات کرتا ہوں تو چین کے دوارہ سمپوشت گلوبل میڈیا سنسطان جس کے دوارہ یہ فنڈنگ ہوئی ہے نیوز کلک کی اگر میں بات کروں اس کی فنڈنگ کی بھی تو جب بھارت میں اس کے خلاف جو اس کے ریڈ ہوئی اور وہ ریڈ پانچ دن تک چلی اس میں کہاں کہاں سے پیسہ لیا گیا اور اس میں نیویل روائے کا جو سیدھا سمپرخ ہے کومنیس پارٹی آف چائنہ کے ایک پروپاگینڈا آم کے ساتھ ہے جو چائنیس میڈیا کمپنی این نو نیٹ 3 میں فیلال اتنا ہی نمسکار